میرے پیارے دوستوں بہنوں اور کاشیف وائس کو سننے والوں السلام علیکم میں ہوں محمد کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف وائس چینل دوستوں ملکہ زبیدہ حرون رشید کی بیوی تھی لیکن وہ اتنی صالحہ تھی کہ جب حرون رشید نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کرلوں تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق محر لوں گی حرون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہوں کے لئے کون سا مشکل ہوتا ہے حق محر ادا کرنا خلیفہ حرون رشید نے کہا کہ کیا حق محر لوگی ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بغداد سے ایک محر نکالو اور عرفات تک پہنچاؤ یہ میرا حق محر ہوگا یہ بہت مشکل کام تھا اس زمانے میں وہ نہر نکالی گئی اور جب وہ نہر جاری ہو گئی تو نہر کے کنارے جب وہ دورہ کرنے گئی تو مزدوروں نے حساب پیش کیا تو ملکہ زبیدہ نے کاغذ پار کر نہر کے اندر پھینک کر کہا ہم اس کا حساب جوم حشر پر چھوڑتے ہیں وہ نہر جت تک دور جدید شروع ہونے تک وہ حاجیوں کے لئے سرابی کا باعث بندی رہی گئے نہر زبیدہ کے اثرات آج بھی میدانِ عرفات کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں نہرِ بغداد سے چلتی تھی اور مکہ تل مکارمہ تک پہنچتی تھی اور یہ حق محطہ زبیدہ ختون کا زبیدہ ختون جو کہ اندھائی نیک اور سالحہ ختون کی یہ حضرتِ بحلول دانا کو دونتی رہتی تھی کہ ان سے کوئی دعا مل جائے ایک دن زبیدہ بجلہ کے کنارے سے گزر رہی تھی تو حضرت بحلول مٹی کے گھر اپنے پاؤں پہ بناتے اور گرا دیتے جیسے بچپن میں بچے ریت کا گھر بناتے ہیں تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا حضرت بحلول کیا کر رہے ہو تو حضرت بحلول نے جواب دیا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں تو زبیدہ ختون نے کہا کہ بیچو گے حضرت بحلول نے کہا ہاں بیچنے کے لئے بھی بنا رہا ہوں ملکہ نے خوشی سے پوچھا کتنے کا تو حضرت بحلول نے کہا کہ دس دیرہم کا ایک مکان بیچ رہا ہوں تو ملکہ نے دس دیرہم نکالے اور حضرت بحلول کو دیئے حضرت بحلول نے پیسے دیکھے اور دجلہ میں پھینک دیئے اور ایک گھر کے گھر دائرہ کھینچ کہ کہا کہ یہ گھر تمہارا ہوا پیچھے سے بادشاہ گزرا تو اس نے حضرت بحلول کو دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہو تو کہا کہ جنت کے محل بنا رہا پوچھا کہ بیچو گے تو کہا ہاں بیچتا ہوں تو پوچھا کہ کتنے کا حضرت بحلول نے کہا کہ دس دیرہم کا تو بادشاہ مسکر آیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اپنی موج میں لگا ہوا ہے اور گزر گیا پھر جب رات ہوئی تو بادشاہ سو گیا کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک خوبصورت محل ہے کہ کبھی اس نے ایسا محل دیکھا ہی نہیں تھا شوق ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھوں جب آگے بڑھا تو آگے لکھا تھا ملکہ زبیدہ اشتیاق اور بڑھا تو جب آگے بڑھنے لگا تو دربان نے روک لیا بادشاہ نے کہا کہ یہ میری بیوی کا ہے تو دربان نے کہا کہ دنیا کے ذابطے اور ہیں اور یہاں کے ذابطے اور ہیں آپ اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے اتنے میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئے بادشاہ بے چین ہو گیا کہ کون سا اس نے نیک عمل کیا کہ جنت میں اس کے نام کا محل بنا دیا گیا تو اس نے ملکہ کو جگا کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے یہ خواب دکھا ہے ملکہ نے کہا کہ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا وہی معمول کی عبادتیں ہیں اور وہی نہیں کیا ہاں یاد آیا میں دجلہ کے کنارے گزر رہی تھی تو حضرت بحلول بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دستیرہم میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں تو میں نے ایک خرید لیا بادشاہ سیر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ تو مجھے بھی کہتا تھا اور میں اس کو دیوانہ سمجھ کے آگے بڑھ گیا اگرے دن حرون خود وہاں سے گزرا اور سوچا کہ آج بھی حضرت بحلول اسی شغل میں مصروف ہوں تو کیا ہی اچھا ہو تو دیکھا کہ حضرت بحلول پھر وہی گھر بنا رہا تھا تو خوش ہو کے پوچھا کہ حضرت بحلول کیا کر رہے ہو تو حضرت بحلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی پوچھا کہ بیچتے ہو حضرت بحلول نے کہا کہ ہاں بیچنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں بادشاہ نے پوچھا کہ کتنے کا حضرت بہلول نے کہا کہ آدھی حکومت لگے گی بادشاہ نے کہا کہ کل تو دس درہم کا پھائی گی حضرت بہلول نے کہا کہ کوئی اور آئے تو اس کے لیے دس درہم کا ہے بادشاہ نے پوچھا کہ میری لیے اتنا مہنگا کیوں ہے تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ تم دیکھ چکے ہو سب پوچھیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بزرگوں کا عدب کرنے والا بنائے اور ہمارا قاتمہ امان پر فرمائے آمین ورحمت کا یا اور رحمان روحیم ہم آپ تک اسلامی واقعات حقائعات اور قصص الانبیاء روزانہ کی بنیاد پر لارے ہیں براہ کرم ان کو پھلانے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں